ایک پاکستانی جاسوس ایک روز شام ڈھلے حاجی مستان نے مجھے فاؤن کیا اور جلد از جلد اپنے مالہ بار ہل کے بنگلے پر آنے کو کہا میں تیار ہو کر اس کے گھر پہنچا یوسف پٹیل بھی وہاں موجود تھا حاجی مستان نے کہا کہ اس کی مال کی ایک بڑی کھیپ آج رات آنے والی ہے اور کھیپ اتارنے کے دوران گوہ سے بلوائے گئے غوتہ خوروں کا بھی ٹیسٹ ہوگا رات بارہ بجے کے بعد سب کی طرح مجھے بھی ایک اوورال پہنایا گیا اور چہرے پر کالا رنگ لگا دیا گیا اس ہلیے میں ہم سب کمانڈوز دکھائی دے رہے تھے کام بھی خطرناک تھا فرق صرف یہ تھا کہ یہاں مزید دولت جمع کرنے کی خواہش تھی اور وہاں وطن کی محبت اور مملکت کی سالمیت پیش نظر تھی ان دونوں کے کارکن تو پہلے ہی اپنے لیے متعین مقامات پر پہنچ چکے تھے ہم رات کو ایک بجے وہاں پہنچے اس جگہ کا نام غاز بندر تھا اور یہاں مچھیروں کی سینکڑوں چھوٹی بڑی کشتیاں اور لانچیں موجود تھی ہم گاڑیوں سے اتر کر ایک لانچ میں بیٹھ گئے یہ لانچ سمندر کے اندر دو میل جا کر رک گئی ہماری لانچ پر میرے حاجی مستان اور یوسف پٹیل کے علاوہ دس بارہ محافظ بھی تھے اس لانچ کو صرف نگرانی کرنی تھی ہماری لانچ سے کچھ فاصلے پر ایک اور لانچ لنگر ڈالے ہوئے کھڑی تھی اس لانچ میں دو آدمی گیس سلنڈر باندھے سمندر میں کودے تقریباً بیس منٹ بعد وہ دونوں آدمی سطح سمندر پر ابرے اور لانچ میں سوار ہو گئے وہ لانچ ساحل سمندر کی طرف چلی تو ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑے ہماری لانچ دیز تھی اس لیے پہلے ہم ساحل پر پہنچے اور اپنی گاڑیوں میں جا بیٹھے دوسری لانچ ساحل کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اس کے دونوں گوتا خور سمندر میں اتر گئے اور وہ لانچ تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ سمندر کی طرف چلی گئی تقریباً پندرہ منٹ کے بعد دونوں گوتا خور ساحل پر نمدار ہوئے ان کے ہاتھوں میں دو زنجیریں تھی ساحل پر کھڑے کارکن فوراً ان کی طرف لپکے اور ان سے زنجیریں لے کر کھینچنے لگے چند منٹوں میں ہی زنجیروں کے دوسرے سنوں پر بندے چار بڑے صندوق ساحل پر آ گئے ساحل پر گھاس سے آدھا لدہ ہوا ایک ٹرک الٹا چلتا ہوا ان صندوقوں کے قریب آ گیا کارکنوں نے جلدی جلدی وہ صندوق اٹھا کر ٹرک میں ڈالے اور انہیں گھاس سے ڈھام دیا اور چار پانچ اسلا بردار ان کے ہمرا ٹرک میں سوار ہو گئے اس کے آگے ایک اور پیچھے پانچ گاڑیاں تھیں وہ ٹرک مراتھا مندر سینما کے قریب ایک بڑی گلی میں داخل ہوا ٹرک کے پیچھے چلنے والی گاڑیوں سے کارکن نکل کر ٹرک کی طرف بھاگے اور چاروں صندوق چار چار آدمی اٹھائے گلی میں غائب ہو گئے ہم بڑی سڑک پر اپنی گاڑیوں میں بیٹھے یہ کاروائی دیکھ رہے تھے پندرہ منٹ کے اندر صندوقوں والے آدمی واپس لوٹ آئے اور ٹرک انہیں لے کر ریورس میں بڑی سڑک پر آ گیا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا یوسف پٹیل جو اب تک ہماری گاڑی میں بیٹھا تھا اپنی گاڑی میں چلا گیا اور حاجی مستان کے ساتھ میں اس کے گھر لوٹ آیا بقیہ رات میں نے حاجی مستان کے گھر ایک آرامدے بیڈ روم میں گزاری دن چڑے ناشتے پر حاجی مستان نے بتایا ہے کہ چاروں صندوقوں میں تین اس کے اور ایک یوسف پٹیل کا تھا سلا ہونے کے بعد یہ ان کا پہلا مشتر کا کام تھا ہر صندوق میں دو سو کلو گرام سونے کے بسکٹ تھے جنہیں بیرون ملک سے آنے والے ایک کارگو جہاز کی بڑی لانچ نے اسی مقررہ جگہ پر سمندر میں پھینک دیا تھا چاروں صندوق ایک بڑی زنجیر سے بندے ہوئے تھے اور جگہ کی صحیح نشاندہی کے لیے ایک بڑا سیاہ کاک ایک صندوق کی رسی کے ساتھ بندہ سطح سمندر پر تیہ رہا تھا کوتہ خوروں نے صندوقوں کی زنجیر کو اٹھا کر لانچ کے بڑے کنڈوں میں ڈال دیا چونکہ پانی میں وزن بہت کم ہو جاتا ہے اس لیے لانچ نے انہیں بہ آسانی ساحل تک کھینچ لیا باقی کاروائی تو میں نے بچش میں خود دیکھی تھی میں نے حاجی مستان سے پوچھا کہ مراتھا مندر سینما تو ہندووں کا گڑھ ہے وہاں گودام میں سونا رکھنا آپ کے لیے خطر کا باعث تو نہیں حاجی مستان نے بتایا کہ سونا ان کے گودام میں نہیں بلکہ سونے کے ایک بہت بڑے ہندو ڈیلر کے گودام میں رکھا گیا ہے اور اس سونے کی قیمت وہ پہلے ہی اس ڈیلر سے وصول کر چکے ہیں بمبئی میں قیام کے دوران میں نے بمبئی کی زیر زمین زندگی کا خاصا مشاہدہ کیا تھا یہاں ہر قسم کے غیر قانونی اور ناجائز کاروبار اور ہر روز اربوں روپے ادھر سے ادھر ہوتے تھے پیشگی ادائیگیاں محض زبانی وعدوں پر کی جاتی ہیں اس کاروبار میں کہیں بھی لکھت پڑت نہیں ہوتی مجھے یہ سن کر بڑا تاجب ہوا کہ مختلف گروہوں میں ذاتی چاندی دشمنیوں کے باوجود کاروبار میں کوئی ہیر پھیر یا دھاندلی نہیں ہوتی میرے خیال میں سمگلنگ دنیا کا واحد بین الاقوامی کاروبار ہے جو بغیر بینک گارنٹیوں، معاہدوں اور لیڈر آف کریڈٹ کے صرف زبانی وعدوں پر چلتا ہے حاجی مستان نے بتایا کہ وہ دونوں گھوٹا خور گوہ کے باشندے تھے پہلے ٹیسٹ میں تو وہ بالکل کامیاب رہے ہیں اور اب ان کی وفاداری کے مزید دو تین ٹیسٹ لے کر آپ کے مشورے سے انہیں اصلی ٹارگٹ یعنی وکرانت کو تباہ کرنے کے مشن سوپیں گے انہی دنوں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ایک رات گیارہ بجے کے بعد جبکہ میں سونے کی تیاری کر رہا تھا بنگلے کے باہر کچھ شور سنائی دیا اور تھوڑی ہی دیر میں محافظ ایک آدمی کو پکڑ کر بنگلے میں لے آئے ایک محافظ نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ کافی دیر سے دو آدمی بنگلے کے اردگرد مشکوک انداز میں کھوم رہے تھے جب ہم نے محسوس کیا کہ ان کا مقصد جہو کی سیر نہیں اور وہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتے تو ہم نے دونوں کو بے خبری میں دبوش لیا ان دونوں کے پاس پسٹول تھی ان میں سے ایک کو تو ہم نے سرونٹ کوارٹر میں ہاتھ پاؤں باندھ کر بند کر دیا ہے دوسرا بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ سے ملنے کی نیت سے ہی دونوں یہاں آئے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں وہ سچ مچ آپ کے ملنے والے ہی نہ ہوں ہم نے انہیں زندہ چھوڑ دیا ہے ورنہ اب تک ان کی لاشوں کے ٹکڑے یہاں سے میلوں دور سمندر میں پھینک دیے گئے ہوتے ہیں میں حران تھا کہ بمبئی میں مجھ سے ملنے کی کوشش کرنے والے ایسے کون ہیں جنہیں حاجی مستان اور یوسف وٹیل کے آدمی بھی نہیں جانتے اور نہ ہی انہوں نے ان دونوں کا ریفرنس دیا ہو میں سوچ میں پڑ گیا یہ ڈی ایم آئی انٹیلیجنس کاپس یا سی بی آئی کے آدمی بھی ہو سکتے تھے یہ بھی ممکن تھا کہ یہ حاجی مستان اور یوسف وٹیل کے مخالف گروہوں میں سے کسی کے کارندے ہوں جب میں صحیح طور پر انہیں بلیس نہ کر سکا تو میں نے محافظوں کو کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ اور اپنے ساتھیوں کو تیار رکھو ممکن ہے انہیں ختم کرنا پڑے محافظ کو ہدایات دیکھ کر میں نے اپنا پسٹل نکال کر میز پر اخبار کے نیچے رکھ لیا اتی دیر میں دو محافظ اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئے درمیانی شکل و صورت اور بمبئی کے ساملے اور میانہ قد و کامت کا آدمی میرے لئے بلکل اجنبی تھا محافظوں کے سامنے وہ مجھ سے بات کرنے سے کترانے لگا اور پنجابی میں بولا کہ میں اہلہدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں محافظ پہلے ہی اس کی تلاشی لے کر اسے غیر مسلح کر چکے تھے میں نے محافظوں کو اشارہ کیا اور وہ کمرے سے باہر چلے گئے میں نے اسے سامنے کے صوفے پر بیٹھتے ہیں کا اشارہ کیا صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے میرا اصلی نام لیا اور کہا کہ وہ اور اس کا ساتھی میرے محکمے سے ہیں اور وہ بمبئی کے گروپ کا لیڈر ہے اس کی اس بات نے مجھے اور الجن میں ڈال دیا ڈی ایم آئی والوں کو گرفتاری کے دوران میں نے اپنا صحیح نام اس لیے بتایا تھا تاکہ ایک تو میرے محکمے اور ساتھیوں کو میری گرفتاری کی اطلاع مل جائے اور دوسرا کہ کسی تیسرے ملک کے ذریعے قیدیوں کے تبادلے میں شاید میرا نام آ جائے جس کی بہت ہی موہم سی امید تھی اسی بے یقینی کی قیفیت میں میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے اس ساتھی کے علاوہ اور کتنے آدمی اس کے علاقے میں موجود ہیں اور ان کی گاڑی کہاں کھڑی ہے اس نے بتایا کہ گاڑی میں دو آدمی ہیں اس نے گاڑی کا نمبر اور میک بھی بتا دیا میں نے دونوں محافظوں کو اس بات کی تصدیق کے لیے بھیجا تھوڑی دیر میں ہی محافظوں نے آ کر بتایا کہ اس نمبر اور میک کی گاڑی بنگلے سے قریب ہی ناریل کے درختوں کے قریب کھڑی ہے جس میں دو آدمی بیٹھے ہیں محافظوں نے اپنے طور پر اپنا ایک آدمی بھی اس گاڑی کی نگرانی کے لیے وہاں چھوڑ دیا میں ابھی تک اس بات کا صحیح تائین نہ کر سکا تھا یہ آدمی بھارتی ایجنسیوں کا پلانٹڈ بھی ہو سکتا تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ یہاں پر کام کرنے والا گروہ پکڑا گیا ہو اور تشدد نہ سہتے ہوئے ڈبل کردار ادا کر رہا ہو مجھے پہلے یہ یقین کرنا تھا کہ یہ آدمی کیا واقعی پاکستانی گروپ سے ہے میں نے اسے کہا کہ اپنا اصلی نام رینک کب سے یہاں ہو پاکستان میں اپنی جائے رہائش اور اس کی تفصیل ٹریننگ کہاں سے لی اور اپنے سینئرز کے نام بتاؤ میری یہ بات سن کر اس نے اپنا نام اور اپنے آبائی علاقے کی تفصیل بتائی اور کہا کہ تمہارے دوسرے سوالات کے جوابات میں محکمہ کی ہدایت کے مطابق ہرگز نہیں دوں گا صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں محکمہ کا افسر ہوں اور یہ بتایا کہ نیو لاک پاڑے والے مکان میں وہ اکثر جاتا ہے اور وہاں کے ملازم میاں بیوی کی تنخواہیں بھی وہی ادا کرتا ہے پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں شکل سے تو نہیں پہچانتا تھا مکان کی ملازمہ گھاٹن نے بتایا کہ چند روز پہلے چند آدمی آئے تھے اور بغیر کسی وجہ کے دو سو روپے دے کر چلے گئے تمہاری تصویر اور فرار ہونے کا میں اخبار میں پڑ چکا تھا چند روز پہلے میں نے تمہیں جوہو کی طرف آتے دیکھا اور اتنے دنوں کی مسلسل نگرانی کے بعد آج تم تک پہنچ سکا میں نے دوران گفتگو محسوس کیا کہ اس کا میرے ساتھ انداز گفتگو بڑا تصحیح آمیز تھا وہ پنجابی تھا اور اردو میں گفتگو کرتے ہوئے مجھے تم کہہ کر مخاطب کر رہا تھا وہ کہنے لگا کہ بمبئی اور گرد و نوا کے علاقے اس کی جیورسٹکشن میں ہیں اور یہاں مجھے اس کی ہدایت کے مطابق چلنا ہوگا یہ سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی ابھی تو اس کی اپنی پوزیشن ہی مشکوک تھی اور اگر وہ محکمے کا افسر بھی ہوتا تو جب تک مجھے اپنے محکمے سے ہدایت نہ ملتی تو یہ افسر تو رہا ایک طرف میں محکمے کی سربراہ کی بھی بات نہ سنتا بنگلے کے تمام محافظ اور ملازمین جاگ رہے تھے ہمیں گفتگو کرتے دیکھ کر وہ کافی کیک اور بسکٹ وغیرہ لے آئے میں نے ملازمین کے کمرے میں بند اس کے ساتھ ہی کو بلوایا اور ان دونوں کو کافی پیش کی کیونکہ یہ اخلاق کا تقاضہ تھا میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے محکمے کی طرف سے تو کوئی ہدایت نہیں ملی ہے لیکن چونکہ وہ اس علاقے کا انچارج ہے اس لیے مجھے اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا اب میری برداشت کی حد ہو چکی تھی میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اس کی آخری تصدیق کے لیے اس کے بتائے ہوئے پنجاب میں اس کے رہائشی علاقے کی مخصوص لہجے اور الفاظ کی پنجابی میں اس سے باتیں شروع کی جواب میں وہ سادہ پنجابی بولنے لگا میں نے اسے کہا کہ اپنی آبائی زبان میں بولو میرا یہ مطالبہ سن کر وہ کھبرا گیا اور اٹک اٹک کر بولنے کی کوشش کرنے لگا جس میں وہ بالکل ناکام رہا پھر میں نے اس سے پاکستان کے پہلے صدر کا نام پوچھا تو وہ کی گیا نے لگیا پاکستان کے مطالق ایک دو اور سوال پوچھے تو اس کے پسینے چھوٹ گئے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے اور نہ ہی میرے محکمے سے اس کا کوئی تعلق ہے بلکہ یہ کسی بھارتی جاسوسی ادارے کا فرد ہے میں نے اخبار کے نیچے سے پسٹل اٹھایا اور محافظوں کو آواز دی محافظوں نے آ کر جب مجھے ان پر پسٹل تانے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنا اسلحہ نکال لیا میں نے انہیں کہا کہ تمہارا پول کھل چکا ہے اپنی اصلیت اور یہاں آنے کا مقصد بتا دو تو شاید میں تمہارے ساتھ نرمی کروں پہلے تو وہ دونوں ادھر ادھر کی ہاں کے لگے لیکن محافظوں کے دو چار چھٹے لگتے ہی پہلے والا بولا جناب ہمیں ماف کر دیں میں سی بی آئی میں ڈپٹی ڈریکٹر ہوں اور یہ تینوں میرے مہتحت ہیں لاک پارے کے مکان کی ملازمہ نے ہمیں دفتر میں آ کر بتایا کہ دلی کا مفرور پاکستانی مکان پر آیا تھا اور اس دن سے ہم آپ کی تلاش کر رہے ہیں ملازمہ کی بتائی ہوئی تفصیل کے مطابق میں نے آپ کو گرفتار کرنے کا یہ پلان بنایا تھا میرے پتا جی تقسیم سے پہلے اسی علاقے میں رہتے تھے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا وہ تو روانی سے اس لہجے میں پنجابی بولتے تھے لیکن میں یہ زبان نہیں بول سکتا ابھی بھی وہ اسی مغالطے میں تھا کہ شاید میں اس کے روب میں آ جاؤں گا وہ بولا کہ میں نے آپ کو سب کچھ اس لیے بتا دیا ہے کہ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میری فورس کے آدمی چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ خود کو ہمارے حوالے کر دیں اس نے دھمکی آمیز لہجے میں یہ کہا میں نے اپنے تہی یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ مقابلہ ایک سے ہو یا سو سے زندگی کی آخری سانس تک گرفتاری نہیں دوں گا میں نے پہرداروں کو کہا کہ ان کے مو باندھ کر انہیں کوٹھی کے لون میں کھڑا کر دو وہ ادھر گئے تو میں نے گراج میں کھڑی گاڑی سے سٹین گن اور تین میگزین اٹھائے اور سی بی آئی والوں کی گاڑی کی طرف چل پڑا ایک پہردار میرے ہمراہ تھا ہم چکر کاٹ کر گاڑی کے اکب میں پہنچے دو آدمی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے میں نے آہستہ سے سٹین گن زمین پر رکھ دی اور جھکتا ہوا ڈرائیور کے کھڑکی کے این نیچے پہنچ کر ایک دم اٹھا اور اپنے سائلینسر والے پسٹل سے یک کے بعد دیگرے دونوں کی کھوپڑیوں میں دو دو گولیاں اتار دیں پھر ان کی لاشوں کو اکبی فرش پر اور سیٹ پر پھینک دیا ریت پر پہیوں کے نشان چونکہ واضح نظر آتے اس لیے میں نے گاڑی کو بنگلے تک لے جانا مناسب نہ سمجھا میں نے پہردار کو کہا کہ لان میں کھڑے باقی دونوں کو بھی محافظوں سمیت یہاں لے آئے تھوڑی ہی دیر میں محافظ ان دونوں کو گاڑی کے ایک پاس لے آئے گاڑی کا اکبی دروازہ میں نے پہلے ہی کھول رکھا تھا اپنے ساتھیوں کی لاشے دیکھ کر ان کی آنکھیں ہلکوں سے باہر آ گئیں وہ بولنا چاہتے تھے لیکن ان کے مو بندے ہوئے تھے میں نے محافظوں کو کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو گاڑی کے پیچھے دروازے سے داخل ہونے کی جگہ پر لے جائیں محافظ میرا مطلب اور مقصد سمجھ چکے تھے ایک لمحہ زائے کیا بغیر محافظوں کو پہلی دونوں کی لاشوں پر ڈال دیا میں نے محافظوں کو لاشوں کی تلاشی لینے کے لیے کہا ان کی لاشوں سے چاروں کے سی بی آئی کے کارڈ دو پسٹل اور چار بٹوے ملے محافظوں نے میرے کہنے پر میری سٹین گن اور فالتو میگزین گاڑی کی اگلی سیٹ کے نیچے رکھ دیے مجھ پر اس وقت جنون تاری تھا میں نے محافظوں کو کہا کہ میرے بیڈروم سے پسٹل کے دو فالتو میگزین اور اگر پیٹرول بھرے ورنہ خالی کین مجھے لا کر دیں دو محافظ اور ڈرائیور مجھے گاڑی لے کر فالو کریں اور دو محافظ بنگلے سے اس گاڑی تک رید پر قدموں کے نشان مٹھا دیں بنگلے سے پیٹرول بھرے دو کین اور پسٹل کے دو میگزین لیے ایک محافظ آ گیا جسے میں نے ساتھ کی سیٹ پر بٹھا لیا اس دوران میری گاڑی لے کر دو محافظ اور ڈرائیور آ گئے اور دو محافظوں نے قریب آ رہے تھے میں نے نیو ناک پاڑے میں اپنے کور والے فلائٹ کے قریب گاڑی روکی پچھلی گاڑی سے دونوں محافظ بھی ہمارے پاس آ گئے میں ان تینوں محافظوں کے حمرہ اپنے فلائٹ پر آیا اور ایک محافظ مسلسل کال بیل بجانے لگا اس دوران میں نے اپنے پسٹل میں نیا میگزین ڈال لیا تھا دروازہ آدھی سوئی جاگتی گھاٹن نے کھولا اتنی رات گئے اچانک مجھے دیکھ کر گھاٹن گھبرا گئی اور دروازہ بند کرنے لگی لیکن دروازہ کھلتے ہی میں نے اپنا پاؤں اندر رکھ دیا تھا ادھر محافظوں نے دروازے کو تکہ دیا ہم چاروں کمرے میں داخل ہو گئے محافظوں نے گھاٹن پر اپنا اسلحہ تان لیا میں دوسرے کمرے میں گیا وہاں اس کا شوہر بے سدھ پڑا تھا اس کی کنپٹی پر میں نے دو فائر کیے وہ اچھلا اور وہیں ٹھیر ہو گیا باقی دونوں کمرے خالی تھے میں پہلے کمرے میں آیا گھاٹن محافظوں کے حزار میں سہمی ہوئی کھڑی تھی اس نے بولنا چاہا اور چیخنا چلانا چاہا لیکن میں نے اسے موقع دیے بغیر دو گولیاں اس کے ماتھے پر داغ دیں دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھوں والی گھاٹن بغیر آواز نکالے فرش پر گرنے لگی تو ایک محافظ نے اسے تھام کر آہستہ سے فرش پر لٹا دیا کیونکہ موٹی گھاٹن کے گرنے کے دھماکے سے نچلی منزل والے یقینا چونک اٹھتے میں نے محافظوں کو کہا کہ ان دونوں کی لاشوں کو بھی انہی کی چادروں میں لپیٹ کر میری گاڑی کی ٹگی میں ڈال دیں دو پھیروں میں محافظوں نے یہ کام بھی کر دیا اس دوران میں نے فلیٹ کا تالہ ڈھونڈ نکالا اور فلیٹ بند کر کے ہم اپنی گاڑیوں میں آ بیٹھیں مجھ پر اس وقت فل حقیقت خون سوار تھا اس حالت میں اگر مجھے درجنوں لوگوں کو بھی مارنا پڑتا تو میں دریغ نہ کرتا مجھ میں زندہ رہنے کی بے انتہا خواہش پیدا ہو چکی تھی اور اپنی زندگی کے عوض میں بلا تفریق قصور وار یا بے گناہ سینکڑوں لوگوں کو مارنے کے لئے تیار تھا مجھ پر یہ جنونی کیفیت کئی روز تک تاری رہی پاکستان میں سی ام ایچ کے ڈاکٹروں نے اسے ایک خاص نفسیاتی بیماری بتایا جو بھارتی تشدد کے بعد مجھ میں پیدا ہو گئی تھی پاکستان میں عدویات کی مسلسل ایک سال استعمال سے یہ آرزہ دور ہوا لیکن اب بھی یہ حالت ہے کہ میری ڈسپلنٹ زندگی میں خلل ڈالنے اور بلا وجہ اختلاف کرنے والوں سے میں غصے میں بے قابو ہو جاتا ہوں چاہے وہ میری اولاد ہی کیوں نہ ہوں میری گاڑی میں چھے لاشیں پڑی تھی اور انہیں میں بے جان کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا ان لاشوں اور گاڑی کو ٹھکانے لگانے کے لیے میں نے محمود کے سٹوڈیو کو چنا مین روڈ سے سٹوڈیو کو جانے والی چڑھائی کے خاتمے پر گاڑیوں کی پارکنگ تھی پارکنگ کے ساتھ ہی دفاتر اور پھر سٹوڈیو تھا کلا مندر سٹوڈیو میں آج میں اپنی کلا دکھانا چاہتا تھا پارکنگ میں جا کر میں نے گاڑی روکی پھرتی سے گاڑی کے اندر اور ڈگگی میں پڑی لاشوں پر پیٹرول لالا اور کچھ پیٹرول گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اور فرش پر انڈیل دیا میں پیٹرول کی ایک پتلی دھار بناتا ہوا تین میٹر دور تک لے آیا اور اس دھار کو دیا سلائی دکھا دی آگ یک بیگ گاڑی تک پہنچی اور ساری گاڑی کو لپیٹ میں لے لیا چوکی دار بھاگتا ہوا گاڑی کی طرف آیا ادھر ہم دونوں بھاگتے ہوئے مین روڈ پر اپنی گاڑی تک آئے اور تیزی سے جوہو کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گئے میں نے محافظوں کو الٹ رہنے اور اسلحہ ہاتھوں میں رکھنے کو کہا کیونکہ این ممکن تھا کہ سی بی آئی کے ڈپٹی ڈیڈیکٹر نے سچ کہا ہو اور اس کی فورس کے آدمی جوہو میں موجود ہوں لیکن ایسا کچھ نہ تھا انام کے لالچ اور اپنی سپیشل ترقی کی خواہش میں بھی لالچ کی وجہ سے ہی اپنے انجام سے دوچار ہوئی سویا ہوا شخص نہ معلوم اس کا شوہر تھا یا چاہنے والا مخبری کرنے میں گھاٹن کا شریک کار تھا یا لاعلم لیکن ایسے موقعوں پر گہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے بنگلے میں آ کر میں نے چائے بنوائی ڈاکٹر کے دیئے ہوئے ٹرینکولائزر کھائے اور سو گیا صبح میں بالکل تازہ دم تھا گیارہ بجے میں حاجی مستان کو ملنے گیا اور تفصیلاً اسے رات کا واقعہ سنایا آج ہی مستان نے کہا کہ صبح نو بجے سے پہلے ہی محافظ نے اسے گزشتہ رات کی تمام تفصیل بتا دی ہے مستان نے کہا کہ اچھا ہوا جو سی بی آئی کا ڈپٹی ڈیریکٹر ختم ہو گیا اس نے ان کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچانے میں کوئی قصر اٹھانا رکھی تھی شام تک جلنے والی گاڑی کے متعلق بھی اطلاع تا گئی گاڑی بالکل جل چکی تھی اور لاشیں ناقابل شناخ تھی سی بی آئی والے تاحال اپنے ڈپٹی ڈیریکٹر اور عملے کے تین ارکان کے انچارج کے انجام سے بے خبر تھے سی بی آئی کے آدمیوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد اگرچہ جوہو کے علاقے میں ان کی تلاش کے کوئی آثار نہ ملے لیکن حاجی مستان نے بنگلے کے قریب پہرداروں میں اضافہ کر دیا اس واقعے کو گزرے دس بارہ روز ہی ہوئے تھے کہ میں نے پونہ جانے کا فیصلہ کیا حاجی مستان اور یوسف پٹیل نے بے حد اسرار کے بعد مجھے حفاظت کے لیے چھے آدمی ساتھ لے جانے پر مجبور کیا میں پونہ میں بھارت کے 39 ماؤنٹن ڈیویجن اور خصوصا سترہ پونہ ہورس ٹینک ریجمنٹ کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا یہ پہاڑی ڈیویجن بھارت نے 1962 میں چین بھارت جنگ کے بعد ہی ریج کیا تھا اس ڈیویجن کے جوانوں کو پہاڑی جنگ کی خصوصی تربیت دی گئی اور انہیں ہلکے خودکار امریکن اسلحے سے لیس کیا گیا اس ڈیویجن کے پاس خصوصی طور پر تیار کی گئی جیپیں ٹرک اور ٹریکس والے اے پی سی آرمرڈ پرسنل کیریئر اور توپ خانے کے پاس خصوصی مارٹر گنوں کے علاوہ ہلکی اور زیادہ رینج والی توپے بھی تھی نمبر سترہ پونہ ہاؤس بھی اس ڈیویجن میں شامل تھا اکتر کی پاک بھارت جنگ میں سترہ پونہ ہاؤس کی بہادری کی پاکستانی جرنیلوں نے بھی تعریف کی تھی میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اگر پاکستان کے پاس بہترین لڑاکہ فوج ہے تو بھارت کے پاس بھی کم میاری فوج نہیں دونوں ملکوں کی فوجوں کی تربیت کا انداز بھی ایک ہی ہے ان کے پاس اسلحہ بھی ہمیشہ ہم سے بہتر اور وافر مقدار میں رہا ہے پاکستانی فوجیوں کو دلیر بنانے کے لیے شراب دی جاتی ہے جبکہ پاکستانی فوجیوں نے پیسنٹ اور اکتر کی جنگوں کے دوران بیشتر وقت صرف چنے اور گڑھ کھا کر دشمن کے دانت کھٹے کیے پاکستانی فوجی لڑتے وقت اپنے اسلاف کی بہادری کے کارناموں کو دھوراتے اور بدرو ہنین اور قادسیہ کے مجاہدوں کی جانبازی کو پیش نظر رکھتے ہیں جبکہ بھارتی افواج کو اپنے ماضی کی جنگوں میں سوائے شکست اور محکومی کے کچھ نظر نہیں آتا پونہ بمبئی سے سو کلومیٹر سے کچھ زیادہ فاصلے پر ایک پہاڑی اور صحت افضا شہر ہے دو گاڑیوں پر مشتمل ہمارے کافلے نے پونہ میں ایک ہوتل میں قیام کیا دوسرے روز ہم شہر کی سہر کو نکلے سہر سے میرا مقصد چھاؤنی کا سروے کرنا تھا میرا چھاؤنی کے اندر جانے کا تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا یہاں بھی چھاؤنی کے اردگرد فوجیوں کے لئے شراب خانے موجود تھے میں نے انہی شراب خانوں میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا شام آٹھ بجے میں نے تین محافظات لیے اور ایک شراب خانے میں پہنچ گیا مجھے یہ دیکھ کر تاجب ہوا کہ وہاں صرف اکا دکھا فوجی موجود تھے دوسرے شراب خانوں کا بھی یہی حال تھا بڑے محتاط انداز میں ادھر ادھر کی عام گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک فوجی سے پوچھا کہ اتنی بڑی چھاؤنی ہونے کے باوجود یہاں بے رونکی کیوں ہے اس نے بتایا کہ سارا ڈیویجن سیالکورٹ سیکٹر کے قریب جمعو موف کر گیا ہے ڈیویجن ہیڈکورٹر میں صرف انتظامیہ سے وابستہ چند سو جوان اور افسر رہ گئے ہیں میں نے کہا سترہ پونہ ہورس میں میرا ایک میجر دوست تھا اس جوان نے بتایا کہ یہ ریجمنٹ بھی ڈیویجن کے ساتھ ہی چلی گئی ہے اس جوان کو کئی گلاس پلانے کے بعد میں صرف یہی معلوم کر سکا کہ اس ریجمنٹ میں فرانسیسی ایم ایکس تھرٹین اور روسی ٹی ففٹی سیون ٹینک بھی ہیں چونکہ ڈیویجن ہی وہاں سے موف کر چکا تھا اس لیے میرا مزید معلومات حاصل کرنا بے سود تھا بعد میں نیپال سے میں نے اس ڈیویجن کی موجودہ پوزیشن اور دیگر معلومات پاکستان کو لکھ بھیجی پونہ میں ہم دو دن شہر اور مزافات کی سیر کرتے رہے یہاں بھی ایک فلم سٹوڈیو شالیمار تھا جس کے مالک وز احمد آج کل لاہور میں مقیم ہے بمبئی کی پرحجوم اور شورغل سے برپور زندگی سے اکتا کر سائب حیثیت لوگ یہاں آرام کرنے اور تھکاوت اتارنے آتے ہیں یہاں پر دھڑا دھڑ مختلف انڈسٹریز بھی قائم ہو رہی ہیں اوٹل میں ٹھہرے ایک آدمی نے بتایا کہ مہاب علیشور بہت ہی پرفضہ خوبصورت اور سبسرز مقام ہے میرے پاس کرنے کو کوئی کام تو تھا نہیں اس لیے مہاب علیشور جانے کا فیصلہ کیا لیکن ہمیں پہلے بمبئی جانا تھا اگلے روز ہم بمبئی پہنچے تو بنگلے میں حاجی مستان کا پیغام موجود تھا کہ واپسی پر فوری اس سے رابطہ کروں میں نے فون کیا تو حاجی مستان موجود نہ تھا شام گئے حاجی مستان کا فون آیا اس نے مجھے کہا کہ ضروری بات ہے اگر ممکن ہو تو ابھی ورنہ صبح چلا آؤں میری ایسی کونسی مصروفیت تھی ایک گھنٹے کے اندر ہی میں مالہ بار ہل پر اس کے بنگلے میں پہنچ گیا ادھر ادھر کی رسمی باتوں کے بعد مستان نے مجھے بتایا کہ پاکستان سے میرے لیے یہ آرڈر آئے ہیں کہ اگر میں صحتیاب ہو چکا ہوں تو پندرہ دن کے اندر اندر کھٹمنڈو نیپال میں پاکستانی سفارت خانے میں رپورٹ کروں میری اور حاجی مستان کی دوستی اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس نے کہا کہ اگر نہیں جانا چاہتے تو چار پانچ ماہ تو صحتیاب نہ ہونے کا عذر کر کے یہاں رہ سکتے ہو میں نے کہا کہ ایک دن تو مجھے جانا ہی ہے حاجی مستان نے ایک اور آفر بھی تھی کہنے لگا کہ تمہاری تمام فیملی کو یہاں باحفاظت منگوالوں گا اور سب کو بھارتی شہریت بھی دلوا دوں گا ہمیشہ کے لئے یہیں سیٹل ہو جاؤ جیہو والا بنگلہ بھی تمہارے نام کر دوں گا چاہو تو میرے ساتھ میرے کام میں شامل ہو جانا اور اگر کوئی کاروبار کرنا چاہو تو جتنا روپیہ درکار ہو میں دے دوں گا جب اس نے اپنی بات ختم کی تو میں نے اس کا ہاتھ تھان بیا اور بڑے نرم اور اپنایت کے لہجے میں کہا اب تک کہ تمہارے حسن سلوک سے مجھے پورا یقین ہے وطن کے لئے خود کو والنٹیئر گھر کے بھارت آیا تھا مجھے اپنے وطن اور اس کی مٹی سے بے انتہا پیار ہے میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک آزاد ملک کا آزاد شہری ہوں وہاں نہ میرے حقوق سلب کیے جاتے ہیں اور نہ ہی مجھے دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے بھارتی مسلمانوں کا حال تم مجھ سے بہتر جانتے ہو ان کی حالت ایک آزاد ملک میں محکوم ہو جیسی ہے ہاں جی مستان میری باتیں بہت غور سے سن رہا تھا میں نے بات ختم کی تو وہ کچھ دیر خلاوں میں گھورتا رہا شاید دور بہت دور وہ آزادی کی اس روشنی کو تلاش کر رہا تھا جو بھارتی مسلمانوں کی زندگیوں میں ابھی تک اجالہ نہ کر سکی تھی میں نے اسے سوچوں کی دنیا سے واپس لاتے ہوئے کہا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا دوست جسے تم بھائی سے زیادہ عزیز سمجھتے ہو اپنے وطن کی پہلی منزل کی طرف جا رہا ہے تمہارے پیار اور خلوص کو میں کبھی نہیں بھولوں گا بمبئی میں تمہارا وجود نہ صرف یہاں کے بعضی مسلمانوں کی سلامتی کا زامن ہے بلکہ پاکستانیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سہارا ہے بمبئی میں اگر تم اور یوسف پٹیل نہ ہوتے تو میرا کیا حشر ہوتا مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی تم اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے اپنے دل اور گھر کے دروازے کھلے رکھو گے بمبئی سے میری روانگی کا فیصلہ ہو گیا تو الودائی دعوتوں کا سلسلہ چل نکلا دو بار حاجی مستان نے اور دو بار یوسف پٹیل نے اپنے گھروں پر پرتکلف ڈینر دیئے میری سیفٹی کے پیش نظر مہمانوں کی تعداد محدود رکھنے کے باوجود ہر ڈینر پر چالیس پچاس مہمان تو ہوتے میرے کہنے پر انہوں نے محض چند مخصوص دوستوں سے میرا برٹش نیشنل کے حوالے سے تعرف کروایا اور میری نیپال روانگی کا مستان اور یوسف نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی نہ بتایا